السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا علاقہ شروع کرتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں چھتر پلین کے مین بزار سے تھوڑا سا اس طرف یہ جو ہے سامنے ہے گرین شرکل ہوتل اور یہ راستے میں کام لگا ہوا ہے تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں اگے بٹگرام اور فانس آئے کے جائیں گے تو کوئی پلین نہ بھی بن رہا نہیں ہے ابھی جو لٹکیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں وہ بھی تیسے چاہ رہے ہیں تو آئیں گے سب تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہی کہا جانا ہے تو چینل جی ہمارے ساتھ رہیں اور چینل پر جو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیڑ کے آئیکنوں دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو چینل جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھیں جی آج ہم کہا جاتے ہیں اور وہاں آپ کو نظارے بھی کراتے ہیں کیسے جگہ ہے کیسے علاقہ ہے اور موسم جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہار کا موسم ختم ہوتا جا رہا ہے تو جیسے جیسے بہار کا موسم ختم ہوتا ہے تو اس ان دنوں میں کس طرح کی خوبصورتی جو ہے وہ رنمہ ہوتی ہے اور جب جو ہے خزان شروع ہوتا ہے تو خوبصورتی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے تو جہنے جیسے ویڈیو کے آخر تک ہم ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمیں گلاس کریں گے تو ویرزا فائنلی ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں پٹا گرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہماری خوراک آ چکی ہے اور خوراک کے لئے جو ہے عوام جو ہے بلکل ریڈی بیٹھی ہے یہ دیکھیں جی اس طرف اور ہوتل کا آپ جو ہے دیکھیں زبردست قسم کا انہوں نے ڈسپلی بنائی آپ گہترین قسم کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویرز ہو گیا آپ کو ویلکم پیک اس وقت ہم موجود ہیں شانگلہ اور یہاں سے آگے شانگلہ کی خودو چروع ہوتی ہے دسٹک شانگلہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لکھا ہوا یہاں پہ فرانٹ سے میں آپ کو دکھا دوں گا یہ ہے جی شانگلہ اور انہوں نے یہاں پہ بڑی پیاری جگہ بنائی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست اور بڑی پیاری جگہ بنائی ہوئی ہے تو ہم لوگ ابھی یہاں پہنچے ہیں یہ تھوڑا سا سٹیک کیا ہے یہ نیچے آپ کو دیکھو آپ کو نظر آر ہوگا یادگار ہوتل تو ہم لوگ ابھی یہاں سے آگے نکلیں گے انشاءاللہ اور یہاں سے آگے پھر ہم لوگ بشام اور بشام سے آگے پھر انشاءاللہ شانگلہ ٹاپ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں کہاں تک جا پاتے ہیں ہم لوگ کافی دیر ہو چکی ہے اور اس وقت ہم لوگ تقریبا کوئی ساڑھے تین چار بچ گئے اور بہت کافی ہمیں دیر ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر اوپر 142 RMB یہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ نہیں آریس کی یہ آپ دیکھیں جی 142 RMB اس کے لئے دیکھیں جو ہے یہاں پر یہ کلومیٹرز دیکھے ہوئے ہیں اس سیٹ پہ جو علاقے ہیں ان کے جو اس سیٹ پہ علاقے آتے ہیں ان کا یہ لکھا ہوا ہے اس سیٹ پہ جو علاقے آتے ہیں ان کے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی اپنا باد اتنا ہے اسلام آد اسلام آدال پشاہ اور لاہور کوئٹے کرچی اور اس طرف جو ہے مینگورا سوات مینگورا گلگیتس کردو علی آباد خجراب کاشگر اور یہ پیکنگ پیکنگ گل دکھوا یہاں پہ یہ بیجھیں گے اور یہ کافی جو پرانی ہیں یہ جگہ بنی ہوئی ہے تو چلیں جی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے کیسے جس کرتے ہیں جا پاتے ہیں نہیں پاتے چلے گئے تو پھر بھی ٹھیک نہ گئے تو کوئی مسئل نہیں ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو بزر ضرور کروائیں گے یہ جی سامنے لکھا ہوا ہے آئی لاو شنگلا اور اس کے نیچے لکھوا ہے شنگ یہ شنگ بھی ہے شنگلے بھی ہے یہ سارے ہیں پتنے کیا کیا ہیں جو بھی ہے بشام بازار یہ بشام کا بازار ہے اور بشام کا بازار کی یہ خوشیت ہے کہ یہ ہر وقت توی بیس گھنٹے کھلا رہتا ہے توی بیس گھنٹے یہ بازار کھلا رہتا ہے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ آپ جا سکتے ہیں ہم لوگ بھی پہنچے ہیں الپوری کافی ہمیں دیر ہو چکی ہے چلیں جی آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں کا نظارہ یہ ساری کے ساری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کے ساری ہے الپوری اور بہت خوبصورت ہے تری جگہ ہے ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہے یہ سڑک سامنے ہیں اس سڑک سے ہوتے ہوئے یہاں سے ایسے گھون کے تو ہم لوگ ایسے یہاں پہ ہیں تو بھائی ویلکم بیک ہو گیا ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں جی شنگلہ ٹاپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہو گیا پرینک پرینک اس لئے ہو گیا کہ پچھلی دفعہ جب ہم لوگ آئے تھے تو یہاں پہ جو بہت بڑی آفشار بہت بڑی آفشار تھی اور اس وقت اس وقت یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ پانی ہے پانی آرہے پھر بھی لیکن بہت کم یعنی کہ بلکل نہ ہونے کے بارے تو گھر ہمیں ساتھ آج ہو گیا پرینک آج ہم لوگوں نے جو چیز دیکھنے کے لئے آئے تھے آپ کو دکھانے کے لئے لے کے آئے تھے ہم لوگ تو وہ سب نہ ہو سکا اس لئے کہ جہاں پہ ہم پہنچے تو پانی جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا تھا اس وقت میں یہاں پہ انڈ کرتا ہوں تک تک کے لئے دیجئے وسین شاہو کا اجازت بہت سارا پیار اللہ حافظ